سر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کے تو حالات بیان کرنے کے لیے بڑا پتھر کا دل چاہیے اتنے سوز و گداز والی زندگیوں کی جامعہ ترمزی میں عدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نیلی چھتری کے نیچے ابو ذر غفاری سے سچا انسان کوئی نہیں ہے کون کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خود صادق اور امین ہے اور جامعہ ترمزی میں ایک اور حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو ذر غفاری سے بڑھ کر کوئی اہد وفا کرنے والا اور زہد میں میری امت میں نہیں ہے یہ میری امت میں عیسیٰ ابن مریم کی مثل ہے ابو ذر غفاری اور عیسیٰ ابن مریم وہ ہیں جن کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ وہ دنیا سے اتنے زاہد تھے کہ وہ برطن میں پانی بھی نہیں پیتے تھے وہ کہتے تھے یہ بھی دنیا کا مال ہے اپنے ہاتھوں میں پانی بیا کرتے تھے یعنی دنیا کو تین طلاقیں دیوی تھی تو نبی علیہ السلام فرمایا میری امت میں سیدنا عیسیٰ ابن مریم کی مثل زہد میں ابو ذر غفاری ہے یہ لفظ ہے ابو ذر ابو ذر غفاری غفاری نہیں ہے لفظ غفاری زیر ہے اور فا کے اوپر تشدید بھی نہیں ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے ہو علیہ السلام نبی علیہ السلام کے لادلے اصحاب میں سے تھے صحیح بخاری میں ان کے قبول اسلام کا پورا واقعہ موجود ہے ان تک جب دعوت پہنچی کہ اس طرح ایک پیغمبر آئے ہیں مکہ کی سرزمین میں جنہوں نے دعوی نبوت کیا ہے تو یہ انہوں نے پہلے اپنے بھائی کو بھیجا کہ خیر خبر لے کے آؤ تو انہوں نے بتایا ہاں اس طرح ایک شخص ہے پھر یہ خود رختے سفر باندھ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آذر ہوئے مکہ شریف میں تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ یہ گئے یعنی مکہ شریف میں اب در بھی رہے تھے میں کیونکہ ان کو پتا تھا کہ نبیل اسلام کی مخالفت بھی بہت زیادہ ہے اگر میں کسی سے نبیل اسلام کے بارے میں پوچھا تو ہو سکتا ہے میرے ساتھ کوئی ایسی ایکٹیوٹی پرفارم نہ کر دے تو یہ حرم مکہ میں انہوں نے دیرہ ڈال لیا اور کہتے ہیں میں جدنے دن وہاں رہا آنا تو آپ زمزم بھی پیتا تھا جب میری خجوریں ختم ہو گئی زمزم کھانے کا کام بھی کرتا تھا اور پینے کا بھی زمزم طاقت والا پانی تو کہتے ہیں سب سے پہلے میری جس شخص سے ملقات ہوئی وہ سیدنا علی ابن عبی طالب تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام تو کہتے ہیں حضرت علی نے جب مجھے افضرب کیا نہ تو مجھے اپنے ساتھ گھار لے گئے کہ پردیسی ہے کھانا شانا کھلایا رات ٹھہرایا کہتے ہیں نہ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کس لیے آئے ہو نہ میں نے ان کو بتایا یہ میں آپ کو اخلاقیات بتا رہا ہوں کہ دعوت کا کام کتنا تھنڈے کر کے کرنا پڑتا ہے آپ تو کہتے ہیں پہلے دین ہی کسی کو رفلی دین شروع کروا دیں اتنا سان نہیں ہوتا یہ تو دوسرا دن بھی سیتنا گزرا تیسرا دن بھی تو تین دن کے بعد ابو ذر غفاری نے خود حضرت علی پہ اعتماد کیا اور ان کو اندازہ ہوا کہ یہ بڑا تو انہوں نے کہا میں اور حضرت علی نے بھی ایک سموز نہیں کیا کہ میں نبیل اسلام کے قریبی لوگوں میں سے ہوں تو انہوں نے کہا کہ مجھے تمہیں ایک اچھے انسان لگے ہو تو میں اس کام کے لیے ہوں تو تم مجھے گائیڈ کرو محمد ابن عبداللہ کے بارے میں میں ان سے ملنا چاہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم تو سیدنا علی نے کہا کہ واقعی وہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں اور اس طرح تو پھر وہ حضرت ابو ذر غفاری کو نبیل اسلام کے پاس لے گئے نبیل اسلام کے پاس تھوڑی دیر بیٹھے انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور سر اسلام کیا قبول کیا اتنا علی درجہ کا ایمان نبیل اسلام فرمایا تم اپنے قبیلے میں واپس چلے جاؤ جب مکہ میں ہمارا غلبہ ہوگا یا کوئی اللہ تعالیٰ راہ نکالے گا ابھی تو جو بھی اسلام قبول کرتا ہے اس کی پھینٹی لگتی ہے تو میں کوئی نہ کوئی تمہیں بتا دوں گا انہوں نے کہا میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے تو مشرقین عرب ان پر ٹوٹ پڑے خوم مارا حتیٰ کہ عباس بن عبد المطلب جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے نبیل اسلام کے چچا تھے لیکن چونکہ بنو حاشم سے تھے اور بنو حاشم آپ کو پتا ہے متولی تھے کعبہ شریف کے انہوں نے اپنے آپ کو ابو ذر غفاری کے اوپر گرا لیا کہ تاکہ ان کو کوئی مارے نہ انہوں نے کہا تمہیں پتا نہیں یہ قبیلہ یعنی غفاری قبیلے سے تعلق رکھتا ہے تو اس کے قبیلے کے لوگ آ کے یہاں پہ لڑائی کریں گے ہم سے کیونکہ قبیلی سسٹم تھا نا اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ اس کا مذہب کیا ہے پہلے نمبر پر دیکھا جاتا ہے یہ ہمارے قبیلے کا ہے تم نے ہمارے قبیلے کے بندے کو مارے تمہیں نہیں چھوڑیں گے اسی وجہ سے آپ دیکھیں نا بنو حاشم اسلام قبول نہ کرنے کے باوجود نبیل اسلام کی پشت میں تو کھڑے رہے ہیں نا اور یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے قرآن حقیم میں آتا ہے نا کہ شعب علیہ السلام کی قوم کیا کہتی ہے اے شعب اگر تیرا قبیلہ تیرے ساتھ نہ ہوتا کب سے تیرا کام کر چکے ہوتے ہیں اس لیے انبیاء dominant قبائل میں آتے ہیں جو شریف و نفسی والے ہوتے ہیں جن میں ایک سسٹم ہوتا ہے پورا تو اور پھر جو ہے نا وہ اگلے دن پھر ابو ذر غفاری نے اس طرح کلمہ پڑا پھر ان کی پٹائی ہوئی پھر حضرت اباس نے ان کو بچایا اور پھر وہاں سے یعنی وہ چلے گئے یہ پوری عدیث صحیح بخاری میں ہے اور بلکہ بخاریوں پورا ایک چپٹر ہے ابو ذر غفاری کے اسلام لانے کا واقعہ امام بخاری نے ابو ذر غفاری کا پروٹوکول یہ رکھا ہے کہ اسلام کا پورا چپٹر بنایا ہے ابو ذر غفاری کے اسلام لانے کا واقعہ باقی یہ درویش شفت آدمی تھے دنیا کو تین طلاقیں دیوی اور وہ اس لیے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو بڑا کلوزلی ابزرب کیا تھا نبی علیہ السلام کی جتنی احادیث دنیا سے زہد اور دنیا پرستی کی مضمت پہنا اکثر احادیث کے راوی ابو ذر غفاری ہیں چونکہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو بڑا کلوزلی ابزرب کیا تھا تو اس لیے وہ صحابہ اکرام پہ جب دنیا کے خزانے کھول دیئے گئے اور بعض اصحاب اور بعض تابعین میں انہوں نے جب دنیا کی محبت میں غلبہ اور عیاشی کا لیول دیکھا تو ان سے وہ برداشت نہیں ہوتا تھا انہوں تو نبی علیہ السلام کی صحبت کی ہوئی تھی کیونکہ کہتے تھے یہ دیکھو یار ہم لوگ تو فاقع کرتے تھے اور ہمارا پیغمبر ہمیں یہاں تک تعلیمات دیتا تھا کہ اے اللہ محمد اور علی محمد کو بس اتنے ہی رزق دینا کہ روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے یہ دیس بخاری و مسلم میں اور بخاری و مسلم میں حدیث ہے حضرت عمر کو نبی علیہ السلام نے ڈانٹتے ہوئے کہا جب وہ چٹائی کے نشان دیکھیں ان کا یارسول اللہ رو پڑے کہ کیسر و کسرہ تو دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں اور آپ اللہ کے نبی تعاق فرمایا ہے کہ تم اس پہ خوش نہیں کہ وہ دنیا کے مزے لوٹیں اور تم آخرت کی سادر لوٹو اور لگتا ہے عمر تم پہ دنیا کی حقیقت آج بھی نہیں کھولی جن لوگ کے سامنے یہ ساری چیزیں تھی جن لوگوں نے نبی علیہ السلام کا وہ پیرٹ دیکھا تھا پھر ان کو یہ بھی پتا تھا کہ بخاری و مسلم میں نبی علیہ السلام کے جو آخری خطبات میں سے شہدائی اہد کے اوپر جو نماز جنازہ آپ نے آٹھ سال بعد پڑھی اور وہاں پہ آپ نے جنازے یعنی ادھر قبرستان میں خطبہ دیا عبرت کے لیے اور اس میں کئی چیزیں تھی ایک تو یہ تھی کہ یہ یہاں پہ وہ لوگ دفن ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے قرمانی دی ہے اور ان کا پھال تم نے کھانا ہے وہ دنیا سے اسی طریقے سے گئے ہیں تو فرمین دیا گیا کئی لوگوں کو نمبر دو اسی میدان میں مال غنیمت سمیٹنے کی وجہ سے ایک فتح شکست میں بدل گئی تھی جبکہ اللہ کے نبی بھی موجود تھے اللہ نے اس کا بھی لحاظ نہیں کیا اور وہ فتح شکست میں بدل گئی کہ انہوں نے مال غنیمت لبیٹنے میں نبی علیہ السلام کی حکم حدولی کر دی تو تاکہ بعد میں یہ معاملہ نہ ہو تو وہاں آپ کا خطبہ بخاری مسلم دونوں میں ہے آپ نے فرمایا کہ اور حضرت اقبائی بن عامر کہتے ہیں میں نے آخری دفعہ نبی علیہ السلام کو ممبر پہ اسی دن دیکھا تھا آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کی قسم اپنے حوزے کوسر کو اس وقت دیکھ رہا ہوں اور آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ خطرہ نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو لیکن مجھے ڈر ہے کہ تم دنیا کے مال میں پھاس جاؤ گے اور پھر تم ایک دوسرے کو قتل کرو گے جس طرح اگلی قوموں نے کیا اور تم بھی تباہ و برباد کر دی جاؤ گے جس طرح اگلے اس سے زیادہ کیسے آپ ڈر سناتے اب یہ ساری چیزیں موجود تھی آپ فرمایا مجھے خطرہ یہ ہے کہ دنیا کا مال تم پر کھول دیا انقریب کیسر و کسرہ کے خزانے تمہارے پاس آ جائیں گے جو بخاری مسلم میں آتا ہے نا کہ نبی الاسلام نے کہا کہ مجھے اللہ نے دو خزانے اطاع کر دی زمین کی خزانوں کی چابیاں جس سے وہ بریلویوں نے کچھ اور ہی کیتا بنا لیا اس میں موجود ہے کہ کیسر و کسرہ کے خزانے یعنی آپ کو بتایا گیا کہ رومن اور پرشین امپائر جو ہیں مسلمان فتح کر لیں گے یرموک اور قادسیہ کے اندر اور مسلمانوں کے پاس وہ دولتیں آ جائیں گی پھر آہستہ آہستہ وہ بھی اسی دنیا کے محبت کا شکار ہو جائیں گے اب یہ ساری باتیں حضرت ابو عزر گفاری کے سامنے تھی حتیٰ کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ابو عزر گفاری کہتے ہیں مجھے دن یاد ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ ابو عزر وہ اہد پہاڑ دیکھ رہے ہو تو کہتے ہیں میں نے اہد پہاڑ کی طرف دیکھا اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ ابھی مجھے آپ کسی کام کے سلسلے میں وہاں بھیجیں گے دن کا وقت تھا تو میں اپنے ذہن میں یہ اندازہ لگانا شروع کر دیا کہ کوئی کام بتائیں گے تو میں یہ پہنچ کے واپس کتنی دیر میں آؤں گا لیکن آپ نے یہ بات نہیں کرنی تھی آپ نے فرمایا کہ اگر یہ سارا پہاڑ جو کئی کلومیٹرز پہ پھیلا ہوا ہے آج بھی عوض پہاڑ موجود ہے مدینہ شریف میں مسجد نبی سے بھی نظر آتا ہے اور جو شہدائی عوض کا قبرستان ہے اس کی بالکل بیک سائیڈ پہ کئی کلومیٹرز پہ پھیلا ہوا ہے اگر یہ سارا سونے کا ہو تو آپ علیہ السلام سے ارمائے کہ میں سب کا سب اللہ کی راہ میں فوراں شام سے پہلے خیرات کر دوں اپنے پاس میں دو یا تین دیناری رکھوں سے رکھوں یعنی جو ٹوٹل زندگی گزارنے کے لئے سب خیرات کر دیں اب مجھے بتائیں جن لوگوں نے یہ بزرگ فاری راوی جن لوگوں نے یہ حدیثیں حضور سے سنی بھی تھی جب وہ یہ دیکھتے تھے کہ رومان اور پرشین امپیر کے گرنے کے بعد جب مسلمانوں کے پاس خزانے آئے ہیں اور حضرت عثمان کے دور میں لوگوں کے لاکھوں پر آج کے وظیفے لگ گئے ہیں گھر بیٹھے وہ بھی انہیں یاشیوں میں پڑ گئے ہیں تو ان کو یہ چیزیں حضم نہیں ہوتی تھیں تو یہ شام بھی جرت کر گئے تھے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی کہا تھا المستلی لاکب میں تو ڈیٹیل موجود ہے یہاں پہ میں آپ کو زیمن بتا دوں اکثر لوگ صحابہ اکرام کے حالات و واقعات کے بارے میں پوچھتے ہیں پوری پوری زندگیہ لگ جائیں تو وہ واقعات بیان کرتا رہے انسان ختم نہیں ہوتے اس میں تین بڑی کتابیں ہیں جو اہل سنت کے آئیمہ نے لکھی ہیں اس میں جو ٹاپ آف دا لس کتاب ہے وہ ہے عسود الغابہ امام ابن اثیر المتوفہ سکس تھرٹی ہجری نے آٹھ ہزار صحابہ کے حالات و واقعات جمع کی ہیں یہ اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے شرح کے ساتھ اس کی شرح لکھی ہے الاسحابہ امام ابن اجر اسکلانی نے المتوفہ ایٹ ففٹی ٹو ہجری آٹھ ہزار صحابہ کے حالات و واقعات یہ سب سے بڑا سخیرہ ہے ہمارے پاس عسود الغابہ کی شرح علی صحابہ اور ایک اور کتاب ہے امام ابن عبدالبر المتوفہ فور سکسٹی تھری ہجری الاسطیاب ان کی کتاب ہے وہ ابھی اردو میں ٹرانسلیٹ نہیں ہوئی ہے اور اس کے علاوہ فضائل صحابہ جو چپٹر ہیں بخاری میں مسلم میں وہ آپ کو چند ایک واقعات ملیں گے ڈیٹیلڈ آپ کو المستدرگ للحاکم میں جو چوتھی اور پانچمیں جلد ہے نا جو اردو ترجمہ والی بریلویوں نے چھاپی ہے وہ تو ساری حیث صحابہ اکرام کے بارے میں ہیں اور ڈیٹیلڈ علاہت ہیں ابو ذر غفاری کے بارے میں بھی آپ کو آلماس جتنی میں حدیثیں بیان کر رہوں آپ کو مل جائیں گی اس میں اس میں یہ حدیث نبیل اسلام نے یہ حدیث ہے المستدرگ لحاکم میں صحیح سنت سے کہ فرمایا آپ علیہ السلام میں کہ ابو ذر تیرا کیا حال ہوگا جب تو بھوسا لوگوں میں رہ جائے گا اور آپ نے یوں انگلییں ڈالی اور ابو ذر غفاری کا انتقال بتیس جریہ میں ہوا ہے حضرت عثمان کے دور میں یہ بات عبداللہ بن عمرو بن عاس کے بارے میں نہیں کہی تھی وہ بھی ہے وہ تو سیح بخاری میں ہے عبداللہ بن عمرو بن عاس کو نبیل اسلام نے فرمایا تھا کہ تو بھوسا لوگوں میں رہ جائے گا سیم الفاظ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عمرو بن عاس کے بارے میں حاکم میں ہیں آپ مل سلیل حاکم کا چپٹر کھول میں وہ تو جزید کے دور تا گئے تھے نا یہ حضرت عثمان گنی برے نہیں تھے نعوذ باللہ یعنی ان کے دور میں عیاشی کا لیول لوگوں کا یہ ہو گیا تھا تو یہ یعنی اس میں پھر عدیس میں الفاظ ہیں نبیل اسلام سے پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں کیا کرنے تلوار اٹھانوں آپ فرمایا سبر کرنا اور اپنی زبان سے تم حقبات کی تلقین کر دے رہنا پھر آپ کو حاکم میں ملے گا نبیل اسلام فرمایا کہ ان قریب تم مدینے سے نکال دیا جائے گا شام چلے جاؤ گے وہاں سے بھی نکال دیا جائے گا اور سارے ایک بڑی دردنا قدیس اب عزرگی فاری کے بارے وہ حاکم میں ہی ہے المستدل حاکم میں غزبہ تبوک آپ کو پتا ہے ایک ایسا غزبہ تھا جس میں جو شرکت نہیں کرے گا وہ منافق ڈکلیر ہوگا قرآن میں فتوہ آ گیا تھا اس سے پہلے کبھی نفیر عام نہیں تھی یہ پہلا اور آخری موقع تھا کیونکہ رومن امپائر سے ٹکرانا تھا سوپر پاور تھی دنیا کی ڈیڑھ لاکی فوج لے کے کیسر روم بارڈر پہ آ گیا تھا عرب کے تو نبیل اسلام نے نوسمٹ کی کہ بھئی اب سب نے جانا ہے جو نہیں جائے گا منافق شمار ہوگا اللہ یہ کہ کسی کے پاس دسورسز نہ ہو یا کوئی بریز ہو یا کوئی عورت ہو یا کوئی معذور ہو منافقین آگے بانے کر رہے تھے کچھ سادہ لو مسلمان بھی اس کا حصہ بن گئے بخاری مسلم میں تین صاحب کی توبہ کا واقعہ بھی مجھود ہے وہی میری ویڈیو ریکارڈڈ ہے تو کعب بن مالک کی مبی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے ان معاملات کی وجہ سے کچھ پیشے بھی رہ گئے تو المسلم علاقے میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم نبیل اسلام کے ساتھ سفر پہ نکلے نا جب تو نبیل اسلام کو آکے کوئی بتاتا تھا کہتا تھا یا رسول اللہ وہ جو فلاں مندہ تھا نا وہ بھی کوئی نہیں آیا پیشے رہ گیا تو آپ علیہ السلام پرواہ نہیں کرتے تھے پھر بتایا کہ یا رسول اللہ وہ بھی کوئی نہیں آیا یعنی جڑے النارے مار دے تھا نا اچھے اچھے جنب وہ ایتھے کسی انتظار ہے کہ سر وہ تو اڑھا پکا اڑھا یار ہے بیلی وہ بھی کوئی ریجے تو حضور علیہ السلام کو لوگ نہ فیڈ بیٹی تھے یا رسول اللہ وہ بھی غائب ہے وہ بھی نہیں آیا اب تیس ہزار کے لشکر میں آپ نے کوئی پرواہر تو نہیں رکھا تھا رجیسٹر تھا لیکن کدھر تیس ہزار بندوں میں کدھر کوئی رکھ سکتا ہے صاحب اس طرح یا رسول اللہ وہ بھی رہ گیا وہ بھی تو حضور علیہ السلام کہتا تھا ٹھیک آپ فرماتے تھے اللہ چاہے گا تو آ جائے گا نہیں آئے گا تو نہیں آئے تو کسی نے کہا کہ وہ ابو ذر غفاری بھی پیچھے رہے گیا اور ابو ذر کو اس کے اونٹ نے روک لیا اونٹ ہی نہیں اٹھ رہا تھا نا سر وہ آپ کو گاڑی تو نہیں ہے نا جو سٹارٹ کر لیں گے آپ اونٹ چلنے سے انکار کر دے تو کر سکتا ہے اور سر سفر کتنا ہے سات سو کلومیٹر سات سو کلومیٹر کا ریگستانی سفر آج کے دور میں بھی کرنا مشکل ہے سائیکل پہ نہیں آپ کر سکتے پیدل تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے اونٹ کے بغیر کیسے ہو سکتے ہیں جس میں آپ کو اونٹ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس کے پر آپ نے سمان لازنے پانینی راستے میں پینا ریگستان میں تو کئی کئی کلومیٹرز تا کچھ بھی نہیں ہوتا بھوکے پیاسے مریں گے پھر آپ کافلے سے بھی جدہ ہیں تو ابو ذر غفاری کوشش کرتے ہیں رہے کہ اس طریقے اونٹ اسی دوران کافلہ نکل کے آگے تو وہ اونٹ اٹھا ہی نہیں ہے تو حضرت ابو ذر غفاری نے اپنا سمان اپنے پیٹ پہ لاد لیا پیدل چل پڑے ریگستانی زفر پہ حاکم کی روایت ہے کہ ہم نے دیکھا دور سے ایک اکیلہ شخص آرہا ہے جس کی پیٹ کے اوپر بورا لادا ہوئے تو نبیل اسلام کی آپ محبت دیکھیں آپ نے فرمایا کہ تُو ابو ذر ہو جا یعنی جو آنے والا شخص ہے تُو ابو ذر ہو یعنی حضور نے خواہش کا اظہار کیا آپ کو نظر تو نہیں آرہا تھا یہ کون آرہا ہے آپ کی آپ کو پتہ تھا ابو ذر غفاری نہیں رہ سکتا پیچھے تو صحابہ کہتے ہیں آپ نے فرمایا تُو ابو ذر ہو جا تو صحابہ کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد جب وہ قریب آئے تو ہم نے پچھان لیا ابو ذر غفاری ہیں تو جب ہم نے پچھان لیا تو حضور علیہ السلام نے ان کے پہنچنے سے پہلے آپ نے فرمایا ابو ذر ابو ذر کو دیکھو اکیلہ آرہے ہیں اکیلہ ہی دنیا سے جائے گا اور کیامل دن بھی اکیلہ اٹھایا جائے گا دنیا سے کیا کہہ رہے گے صحابہ بحاری میں آتا ہے کہ حضرت عثمانِ گنی رضی اللہ عنہ کے دور میں چکے یہ اس حدیث کا بھی کچھ حصہ باقی ہے میں بات میں بیان کروں گا پہلے میں اس کو کرکلوڑ کرنا کہ صحیح بحاری میں آتا ہے کہ حضرت بزرگ فاری شام چلے گئے تھے وہاں پہ چکے گورنر تھے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وہ قرآن کی وہ جو سورہ توبہ کی آیات ہیں کہ جو لوگ سونا اور چاندی جوڑ کے رکھتے ہیں یہ گرم کر کے ان کی پیٹھوں پہ ان کے ماتھے کے اوپر لگایا جائے گا قیامت والے دن تو وہ یہ آیت پڑھا کرتے تھے اور حضرت معاویہ سے ان کا جھگڑا رہتا تھا کہ تم لوگ جو یہ مال جھوڑ رہے ہونا اور یہ اتنے خزانے تم لوگوں نے بنا لی ہیں یہ نبیل اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہیں حضرت معاویہ کہتے تھے یہ تو اہل کتاب کے بارے میں آیات نازل ہوئی ہیں تو وہ کہتے تھے نہیں یہ سب کے بارے میں ہے اب شریع حکم یہ ہے کہ مال آپ جوڑ سکتے ہیں اگر آپ زکاة دے رہے ہیں لیکن یہ پسندیدہ نہیں ہے طریقہ نبوت یہ نہیں ہے نبیل اسلام نہیں جوڑ سکتے تھے پوری زندگی زکاة دینے کی نوبت نہیں آئی ہے حالانکہ خمس ملتا تھا حرات کرتے تھے اب ازرگفاری کا جگڑا یہ تھا کہ تم تو نبی کے اصحاب ہو تم لوگوں کو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ تم لوگ اس طرح کے مالات میں رو اور اس طرح مال جوڑو تو اب چونکہ سینئر سے ابھی تھے ان کو آٹھ ڈالنا بھی سان نہیں تھا پھر نبیل اسلام نے فرمایا کہ اس سے زیادہ سچا انسان ہی کوئی نہیں تو حضرت معاویہ نے خاتل لکھا حضرت عثمان کو کہ جی اس بندے سے میری جان چھڑائیں نا اس کو آپ واپس بنائیں حضرت معاویہ نے جب خاتل لکھا تو حضرت عثمان نے ان کو کہا تم مدینہ شیف واپس آجا مدینہ شیف جب یہ واپس آئے تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ لوگوں کا جھمگٹا لگ گیا ابوزر گفاری کے گھر لوگوں پتا تھا یہ تو بڑا زہد والا بندہ ہے ابوزر گفاری وہ یہ دیسے سنایا کرتے تھے کہ حضرت نے فرمایا یعط پاڑ سونے کے برابر ہو تو میں خیرات کر دوں گا جبکہ باقی صاحب کہتے تھے کہ ماز جوڑنا جائز ہے اگر زکاة کوئی دیتا رہے وہ یہ کہتے تھے کہ یار یہ تم لوگوں کو تو زیب نہیں نہ دیتا یار تم لوگ تو یہ باتیں نہ کرو تم لوگ نبی کی صحبتی آفتہ ہو تم لوگوں کو تو زہد ہونی چاہیے تم لوگوں کی زندگی میں اب لوگوں کا حجوم ان کے گد لگ گیا اور پھر عزت عثمان نے ان کو خلیفہ وقت بلایا اور کہا کہ یار تو خود ہی مدینہ شیف چھوڑ کے یہاں سے چلنے جا تیجی ویسے فتنہ کھڑا ہوں عزت عثمان نے کہا میں نے تو نبیل اسلام سے سنا تھا کہ کمرانوں کی اطاعت کرنا سبر کر لینا تو ایک زبدہ نامی کا ایک گاؤں تھا مدینہ شیف کے فاس شہر سے ہٹ کے تو وہ پھر وہاں پہ ہجرت کر گئے آپ دیکھیں ریونج کیسا تھا لوگ کتنے ڈھرے ہوئے تھے کہ ابو ذر اپنی بھوڑا شخص اسی نوے سال کا بابا اپنی ایک بڑھیا بیوی کو لے کے اس عمر میں شہر بدر ہو رہے ہیں اکیلا آج نہیں آپ سوچ سکتے کسی جگہ آپ اکیلے جا کے پڑاؤ کریں کسی بیابان کے اندر ریگستان کے اندر اُس زمانے میں آپ سوچیں آج کل بھی آپ مدینہ شیف کے گر چلے ہیں تو آپ وہاں نہیں ایک درات بھی نہیں گزار سکتے تو کوئی شخص عزت ابو ذر غفاری کو سی آف کرنے نہیں آیا سوائے حضرت علی کے اور وہ بھی مدینہ کی بونڈری تک آئے ان کو پتہ تھا ان کے سٹانس کے بارے میں اور عزت علی نے ان کو جب سی آف کیا تو کہا کہ میں چونکہ فکبرانے وقت کی اطاعت کا پابند ہوں میں مدینہ کی بونڈری سے باید نہیں جاؤں گا اگر مجھے کوئی اس طرح کا یعنی حکم اجازت مل جاتی تو میں تیرے ساتھ جاتا ایرانوالوں نے حضرت علی علی زندگی کے آخری دس سال کی اوپر ایک فلم بنائی ہے اس میں عبو ذر غفاری کی سارے واقعات انہوں نے فلم آئے اس دیکھنے والے جب مولا علی چھوڑنے آتے ہیں پھر جو ان کی ڈیبیٹس ہوتی ہیں مدینہ شریف میں لوگوں کے ساتھ وہ ساری انہوں نے ویڈیو میں فلم آت دیدا پھر یہ چلے گے وہاں پہ وہاں پہ رہنے شروع ہو گئے اب اس حدیث کی طرح واپس آ جائے جو فرمایا آپ علیہ السلام نے اکیلہ ہی مرے گا ابو ذر گفاری اس حاکم کی روایت پناتا ہے ابو ذر گفاری کی موت کا وقت قریب آ گیا صرف بیوی یہ پاس بیوی نے رونا شروع کر دیا کہ حضرت آپ فوت ہو گئے آپ کو کفن کون دے گا آپ کو غسل کون دے گا آپ کو دفنائے گا کون میں عورت ذات کیا کر سکتی حضرت ابو ذر نے کہا کہ نبیل اسلام سے میں نے سونا تھا کہ تُو اکیلہ مرے گا پھر مسلمانوں کا ایک کافلہ وہاں سے گزرے گا جو تُجھے کفن دے کے دفنائے گا اور جنازہ بھی پڑے گا تُو نے فکر نہیں کرنی جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو چرائے پہ رکھ دینا گزرگاہ پہ جو یعنی مدینہ کی طرف راستہ آتا تھا گاؤں ایریا سے گزرگاہ اللہ میرا بندوں بس کر دے گا اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ اشہدو ان علی ولی اللہ وہی ہوا کہ ان کے مرنے کے بعد مسلمانوں کا ایک کافلہ دور سے آ رہا تھا تو اسی مستقل عاقم کی حدیث میں آتا ہے کہ سر کافلہ بھی سنے پھر کون ہے عبداللہ ابن مسعود ابو ذر غفاری بھی زہد کے امام ابن مسعود بھی زہد کے امام ابو دردہ بھی زہد کے امام ابن مسعود رضی اللہ عنہ انہوں نے جب وہاں پہ رکے ان کو تنہی پتا تھا یہ کون ہے تو انہوں نے کہا بی بی کیا وہ ان کا میرا خانون مر گیا ہے انہوں نے کہا ابو ذر غفاری عبداللہ ابن مسعود کی چیخ نکل گئے چیخ ماری انہوں نے ان کا واہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ابو ذر اکیلہ آ رہا ہے تبوک کے موقع پہ دنیا سے بھی اکیلہ جائے گا اور قیام الدل دن بھی اکیلہ اٹھایا ہے یعنی اب اسی سرزمین سے ہی اس نے اٹھنا ہے نا آر بندے نے اپنی قبر سے اٹھنا ہے یعنی وہ مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہیں ایک یہ جو مزار مزار کی رٹ لگائے پھرتے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں تمہارے بابوں کی کیا اوقات ہے ابو ذر غفاری کا مزار دکھاؤ کی طرف جو اس روئے عرض پہ نیلی چھتری کے نیچے سچا ترین انسان اس کو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اس کا کوئی مزار نہیں ہے غریب المتنی میں مرا ہے اس کی قبر بھی ایسی جگہ ہے جہاں مسلمانوں کے پاس قبریں بھی کوئی نہیں ہیں ایک ریوگستان میں اکیلی قبر ہے اس قبر کا بھی کسی کو نہیں پتا اس پہ کوئی مزار بھی نہیں ہے اور قیام الدین بھی اکیلہ اٹھایا جائے گا یعنی قیامت تک ماں پہ کوئی قبرستان بھی نہیں بنے گا ظاہر نبیل اسلام کی کیا بھی قبر ہے تو کیا وہ نقام ہو گیا ہے اگر مزارات ہی دلیل ہیں کامیابی کی تو عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ نے ان کو غسل دیا کفن دیا اور دفنا دیا یہ پوری ڈٹیز آپ کو المستقل حاکے میں مل جائے گی تو ابو ذر غفاری ان چند شخصیات میں سے ہیں جن میں پوری امت کا اتفاق ہے ان کی نیکوکاری کے اوپر شیعہ بھی ان کو بہت رسپیکٹ دیتے ہیں اہل سنت بھی دیتے ہیں صوفیاء کے ہام بھی ان کو امام مانا جاتا ہے زہد کی وجہ سے آپ تصوف کی جتنی کتابیں پڑھیں چاہے امام غزالی کی ہوں رسالہ کو شیریہ پڑھیں اور لوگوں کو بھی پڑھنا چروع کریں تو ابو ذر غفاری آپ کو زہد کے امام کے طور پر ملیں گے کہ ان کی زندگی میں یعنی یہ زہد تھا کہ انہوں نے کس طرح کی زندگی گزاری ہے سر لوگ مجموع میں مرتے ہیں ان کو یاد کوئی نہیں کرتا اور ابو ذر غفاری کو آج بھی دنیا یاد کر رہے ہیں ہم بھی یاد کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمیں ایسے نیکوکار لوگوں کا ساتھ نصیب فرمائے آمین سبح